اب یہ شری لنکا پہنچا اب شری لنکا گیا تو ہمارے حافظ احسان صاحب ہمارے دوستے بڑے عزیز ہیں حافظ احسان صاحب سے ہمارے تعلقات وٹس صاحب اور نیٹ پہ جڑے رہتے تھے اکثر میری بومبے میں تقریر ہوتی تھی تو وہاں پر نیٹ پہ جب وہ لائی ہوتی تھی وہ وہاں سنتے تھے ان کی تقریر ہوتا ہم سنتے تھے تعلقات بنے تھے گروہ ہے پورا اس سسٹم چل رہا ہے تو حافظ صاحب نے بولے یہ شری لنکا آ رہا ہے چھوڑنا نہیں ہے کہا بالکل ہم تو انتہ دار نہیں اب بہرحال آیا وہاں اس نے سپیچ کی قسمت خراب کہ وہاں بھی سپیچ میں یہی بولا پچیس آیتیں قرآن کی وسیلہ رہا ہے انہیں سبق نہیں سکھے گیا ہو انڈیا میں تو ایک جگہ اس کی گورنر کے ہاں کھانے کی دعوت تھی گورنر وہاں کا جو شری لنکا تھا حافظ احسان صاحب کو گورنر نے خود انوائٹ کیا اور گورنر جو تھا وہ سننی تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ اصل میں گورنرمنٹ کا مہمان بن کر آیا ہے یہ گورنرمنٹ کا گیسٹ ہے اور میں چکے گورنر ہو تو مجبوری میری ہے کہ اس منوز کی مجھے دعوت کرنی پڑے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کورا کورا جائے یہاں سے کچھ یاد ہے اس کے ساتھ جانا چاہیے حافظ صاحب آپ بھی آئیے اور اس سے گفتگو کیجئے بہرحال حافظ احسان صاحب کی اب وہاں گفتگو ہوئی آئیے وہ گفتگو دکھاتا ہوں یہ نیٹ پر ڈالی ہے لاکھوں کڑوڑوں لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جا چکی ہے آج دیکھ چکے اس سننہ ٹرسٹ ان کا جو حافظ احسان صاحب کی ٹرسٹ ہے انہوں نے پہلے ایک لیٹر پیٹ لکھ کر دیا جس پہ اس کو مناظرے کا چیلنج کیا گیا وہ لیٹر پیٹ کا میکس دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیجئے آپ اور یہ کس ویب سائٹ پہ ہے ابھی میں آگے آپ کو بتا دوں میں کیا حافظ صاحب ہی خود بتا دیں گے ان کی وہیں ویڈیو سنا دوں یہ ان کی دستخط ہے ان کے دوست کی ایک دستخط ہے بہرحال یہ لیٹر دیا اب یہ حافظ صاحب حافظ احسان گفتگو کر رہے ہیں سنیے دلہ حافظ صاحب کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ 25-25 قرآن میں آئیتیں ہیں جس میں وسیلے کو منع کیا گیا there are 25 verses of Quran rejecting وسیلہ there are 25 verses in the Quran rejecting وسیلہ 25 آیتیں آپ بتاتے ہیں کہ قرآن میں وسیلے کے انکار پر ہے تو ڈاکٹر زاکر ناکھ جواب کیا دیتا ہے جواب سنیے so you hate to ask اللہ directly کہتا ہے کہ آپ اللہ سے direct مانگیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے direct مانگنے پر اختلاف ہی نہیں ہے سب کا اتفاق ہے کہ اللہ سے بھی direct مانگنا جائز ہے بحث تو اس پر ہے کہ وسیلہ اسے مانگنا جائز ہے یا نہیں موضوع تو یہ ہے تو ڈاکٹر زاکر صاحب بجائے اس کے کے 25 آیتیں سناتے کیا کہا اللہ سے آپ direct مانگیں آپی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے یہ مطالبہ کیا تھا ایمیل کے ذریعے کہ آپ براہ کرم ایمیل پر ہم کو 25 آیتیں لکھ کر بھیج جی جی مگر اس کا جواب آپ اور آپ کے لوگوں نے جو ریپلائے دیا ان آیتوں کا تعلق اولیاء سے اور انبیاء سے نہیں ہے وہ کفاروں کے بارے میں آئیے بتوں کے بارے میں آئیے تو ہمارا ایک چھوٹا سا مقتصر سا چھوٹا سا سوال ہے اور صرف سوال یہ ہے کہ قرآن کی وہ کونسی 25 آیتیں ہیں جس میں ایمان والوں کو وسیلہ لینے سے روک دیا گیا بس آیت سنا دیجی اب اس سے زیادہ کوئی اچھا اور سوال ہو سکتا بہتر کوئی بحث نہیں کوئی کٹھ جتی نہیں پہی اب آیا سنا دیجیو کونسی آیتیں جس میں ایمان والوں کو اللہ تعالی نے وسیلے سے روک دیا منا کر دیا وہ پچی آیتیں آپ سنا دو ڈاکٹر پگلہ کا جواب سنے اب اپنا ایمیل دے دیجیے کارڈ دے دیجیے گیو می یور کارڈ اب اپنا کارڈ دے دیجیے میں جواب اس پر ایمیل پر بھیج دوں کیوں ابھی تو میں توتہ ہوں نا رٹ کر نہیں آیا ہوں نا ابھی کہاں سنا ہوں میں بھر کے آتا ہوں پوری اب جتہ آتا تو چھوڑتا ہوں دیرے دیرے اب آپ نے اس وقت پوچھا گے جب رٹیفیکشن میں نہیں ہوں میں اس پہ آپ کو جواب ہم اس کو دے دیں گے خابی صاحب کے دشوار ابھی لیجیے چار سال پہلے بھی آپ کو ایمیل کیا گیا چار سال سے پوچھا جا رہا ہے اب تک تو آپ دھئی جمع کے بیٹھے آپ کونسا تیر مار لیں گے آپ بہرحال یہ گفتو گوئی ذاکر نائک یہ تسلی دے کر کہ میں ایمیل پر آپ کو جواب بھیج دوں گا چلا تو آپ کے خیال سے جواب دے دیا ہوں گا نا اس نے اتنا بڑا اسلامی سکالر کو ٹائپ اینڈ پینٹا ہے نہیں کیا خیال ہے نہیں بھی جاتا اہلے حدیث تو بول رہا ہوں گے بیج دیوں گے ڈاکٹر صاحب ایسے تھوڑی ہے وہ تو عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہیں پادریوں سے پنٹیتوں سے بریلیوں سے کونسی بڑی بات ہے بریلی تو یوں یوں پکڑ کے وہ بات کس سے کرتے ہیں یہ لوگ معلوم ہیں چائے بیچنے والے سے پوچھتے فاتحہ دینا حدیث میں کہا ہے پان کھاتے ہیں آپ لوگوں کیا پان بیچنے والے کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یہ محرم بناتے ہو محرم بنانا حدیث میں کہا ہے وہ بیچارہ جو آواز لگا کے سبزیاں بیچتا ہے اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں یہ گیاروی کرنا حدیث میں آیا ہے اب وہ بیچارہ جواب نہیں دیتا تو بریلی بھی جاہیل ہوتے ہیں ان کے پاس ہی نہیں ہوتا ہے اور جیسی اگر کوئی ہوشیار مل گیا اس نے کہا بھائی مجھ سے کیا پوچھتے ہو میں تو سبزی بیچنے والا چائے بنانے والا پان بیچنے والا چل میرے مولانا کے پاس وہ جواب دیں نہیں نہیں مولانا کے پاس نہیں جانا جھگڑا ہو جائے مولانا سے بات نہیں کرتا تو آپ کے خیال سے جواب دیا ہوں گا نظاکر نائک نے سات مہینے گزر اس ملاقات کے بعد کتنے مہینے گزرے سات مہینے جواب نہیں دیا تو ہم نے کہا کیا پھر حافظ حسان صاحب کو انڈیا بنا اور سنی حنفی آرگنائزیشن جو ہماری آرگنائزیشن چل رہی ہے بمبین سے اس کے زیر اعتماع میں جلسہ لیا اور ڈاکٹر زاکر نائک کے گھر کے سامنے لیا تیسرا جلسہ تھا اور گویا ایک گھر بناوں گا تیرے گھر کے سامنے میں نے بھی تقریر کی ہوا حافظ صاحب نے کیا پھر ہم دونوں نے کہا بے غیرات بہار نکل تیرے گھر کے پاس بیٹھے اس سے زیادہ بے غیر تھی تو دنیا کے آنکھوں میں جھول جو کر آئے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں آج آپ بے غیرہ اب آئیے وہ پوری تقریر تو میں نہیں چنا سکتا نیک پہ لیے وہ تقریر الوسیلہ وغیرہ کے نام سے میں اس کے سب چھلک سنا رہا ہوں حافظ حسان صاحب کے جملے کچھ میرے جملے سل دیدی خیر تو میں نے سری لنکا میں کہا کہ مجھے وہاں بات پیش کرنی تھی کہ چار سال پہلے میں نے آپ کو ویسٹنگ کارٹ دیا تھا آپ نے اس پر گفتگو کی لیکن جواب نہیں آیا تو اب میں لکھ کے دے رہا ہوں سات مہینے ہو گئے ابھی تک جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک جواب آئے گا اس لیے کہ قرآن میں ایک ایسی آیت نہیں جہاں یہ ہو کہ اے مسلمانوں تم کو وسیلہ لینا حرام ہے ایک بھی آیت نہیں بلکہ اس کے اپوسٹ میں وسیلہ لینے پر آیتیں موجود ہیں تو اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا اور یاسر قاضی نے پانسو آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ بولا یہ پچیس آیتوں کو لے کر قرآن پہ جھوٹ بانتا ہے جو آدمی قرآن سے کھیلے چاہے وہ کتنے لوگوں کو مسلمان حبا نہیں کرتے تو ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں اب بھی موقع ہے میں دو چار جگہ پہ یہ میسیج دے چکا ہوں چننائی میں کیرلہ میں بومبے میں دوسرے جگہ پہ دیا ہوں کہ اگر یہاں کوئی ذاکر نائک کے فالوور ہو آپ برائے مہربانی اس کو یہ پیغام دو کہ ہمارے سوال کا جواب دے اور یہ نہیں کہنا کہ جواب دینے کے لئے ٹائم نہیں ملا اس لیے کہ اکیس تاریخ کو سوال ہوا ستمبر کی انتیس تاریخ کو آپ نے ایمیل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں گورنر کو اور دوسرے لوگوں کو ایمیل بھیجا کہ میں خیریت سے پہنچ گیا ہوں تو اس کے لئے آپ کو وقت ملا لوگوں کو خوش کرنے کے لئے وقت ملا اور عقیدے کے سوال پر جواب دینے کو وقت نہیں ملا جبکہ ساتھ مہینے ہو گئے تو میری گزارش ہے اگر ان کے فالووز ہو اور نہ بھی ہو آپ میں اگر حمد ہے تو جا کے پوچھئے ایمیل کیجئے سامنے پوچھئے کہ سری لنکا میں جو سوال ہوا ہمارے دوسرے علماء اکرام نے بھی سوال کیا ہے کہ اس سوال کا جواب دو اس لئے کہ یہ سوال ایسا ہے جو کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں چھپا ہوا ہے ہر مسلمان یہ سوال نہیں کر سکتا سب آپ کے طرف پہنچ نہیں سکتے آپ سیکیورٹی کے ساتھ رہتے ہو سب آپ کے پاس نہیں آ سکتے لیکن سب کو یہ کھٹکا ہے کہ پچیس آیتیں وسیلہ حرام ہم وسیلہ لے یا نہ لے لے یا نہ لے لوگوں کو اپنے ڈاؤٹ میں ڈال دیا کنفیوشن میں ڈال دیا تو الحمدللہ ہم نے اس سوال سے کروڑوں مسلمانوں کو کنفیوش کو دور کرنے کی کوشش کی ہے اس لئے تم جواب دو اور اگر جواب نہیں دیتے جبکہ جواب ہے ہی نہیں جواب نہیں دے سکتے تو سچے دل سے توبہ کر کے سننی بن جاؤ اعتلاع ملی کہ آئی آر ایف کے منیجر بھی یہاں قریب ہی میں رہتے ہیں تو ہم آپ سے محبت سے گزارش کرتے ہیں کہ منیجر ہونے کے حیثیت سے ایک کام یہ کر دیجئے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دلوا دیجئے سوال کا جواب دلوا دیجئے لیکن ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم یقین کے ساتھ پتھر کی لکیر بنا کر کہتے ہیں کہ سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے اس لئے برائے مہربانی لوگوں کو گمراہ مت کرو سنیوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ ہٹانے کی کوشش مت کرو اولیاء کرام کی محبت ہٹانے کی کوشش مت کرو یہی محبت ہے جو نجات کا ذریعہ بنے گی آج تقریباً پچاسی ہزار لوگ انٹرنیٹ میں اس کو دیکھے ہیں اور اس ویڈیو کو کئی لوگوں نے کاپی کر کے دوسرے اپنے ایک آنٹ سے بھی اپلوڈ کیا ہے کئی جگہ پہ اپلوڈ ہو چکا ہے آپ خالی زاکر نائک واسٹ چیلنج ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو پوری ویڈیو آپ کو آ جائے گی میں تو چیلنج کر چکا ابھی آپ کے ساتھ فاروق بھائی بھی انہوں نے بھی چیلنج کر لیا ہے غالباً کئی علماء نے کیا ہے اور آپ بھی آگے کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں خیر حضرت تو کل تشریف لے جا رہے ہیں میں کل بھی ہوں دو تاریخ کو بھی ہوں چوبیس کو بھی ہوں پچیس کو بھی ہوں ہندوستان میں ہوں بمبے کے قریب ہوں جب چاہے بلا لیں لیکن نہیں بلایا آپ ہفیس ساتھ مہینے کے بعد پھر آٹھ مہینے اور دو دور گئے کل کتنے ہو گئے پندرہ مہینے اس کے بعد پھر حافظ احسان صاحب کو بمبے بلایا ایک بار اور ہلا دو کچھ غیرت جاگ جائے شاید ان لوگوں میں اب اس وقت حافظ صاحب نے جو چیلنج کیا بس تو چیلنج سنا رہا اسی پہ ختم کریں گے آئیو چیلنج سنا رہا آج تقریباً ڈیڑھ سال سے زائد ہو گیا ابھی تک کوئی جواب نہیں اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آئے گا اس لیے کہ مسلمان کو وسیلہ حرام قرار دینے والی ایک آیت بھی نہیں تو ہم نے یہاں بھی بتایا بومبے میں زاکر نائک کے مینیجر کے گھر کے سامنے بھی یہ اعلان کیا اور کئی جگہوں پہ الحمدللہ ہم نے اعلان کیا کہ پلیز اگر اس کے فینس یہاں ہو تو اس کو جا کے کہو کہ سری لنکا والوں کے سوال کا جواب دیا جائے اگر نہیں مانتے تو حدیث کی روشنی میں ہمیں تم سے دور رہنا ہے تم کو ہم سے دور رکھنا ہم تو الحمدللہ میں نے کہا نا سننی بھاگتا نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے ویڈیو کلپ کو آپ دیکھ لیجئے ہمارا لیٹر ہیٹ بھی ہے السننا ٹرشٹ کا ڈسکشن لیٹر ہم نے دیا تھا ڈاکٹر صاحب آپ جب بھی فری ہو ہم آپ سے وسیلے پر شفاعت پر حیات النبی پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں آئی امہ کرام کی تقلید پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں میری بھی سائن سگنچر ہے میرے دوست انتخاب زفر کی بھی سگنچر ہے نام کے ساتھ لیٹر ہیڈ میں ٹیلی فون نمبر ای میل کے ساتھ دیا اور میرا اپنا ویسیٹنگ کارڈ دیا الحمدللہ فخر کے ساتھ نہیں کہتا ایک بزرگ کے کہنے پر میں کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہمارے پاس انڈین تقریباً ستر لاہ کی آوڈی اے فو ہے برینڈ نیو انڈین تقریباً ستر لاہ کی آوڈی اے فو ہے برینڈ نیو ڈیڈ سال سے اعلان ہو رہا ہے تو میں استعمال بھی کرتا ہوں ہم نے یہ اعلان کیا کہ ایک آیت دکھا دو وسیلہ حرام ہے اور یہ گاڑی لے کے جاؤ ستر لاہ کی گاڑی آوڈی اے فو ایک آیت دکھاؤ مسلمان وسیلہ نہیں لے سکتا یار اتنے شان بیٹھے ہیں آپ ستر لاکھ کی گاڑی ہے بھائی ستر ہزار کی نہیں آوڈی اے فو ستر کتنے پہ ایک آیت ایک آیت پچیس میں سے سنی بھی مگر اس واقعے کو بھی آج چار سال ہوتے ہیں چار سال کیا چار سدیاں گزر جائیں گی قیامت آ جائیں گی کوئی مائیکل علیہ الساہ پیدا ہی نہیں ہوا کہ وہ ایک آیت دکھا دے کہ وسیلہ حرام ہے یہ چند مینے چیزیں آپ کو دکھائی ورنہ ان کے جھوٹ لنپن کس بہتان اتنا زخیرہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے آپ تھک جائیں گے میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا لیکن ان کا جھوٹ اور لنپن کا تنمی جائیں گے چے